بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے وہ ایک اچھا ٹورسٹ بھی ہوتا ہے چونکہ اس کا مشاہدہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے مختلف جو وہاں پہ جاتا ہے اور اپنی اس observations کو پھر آکے اپنے ریڈیو شو میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ how to be a DJ of FM ریڈیو اس پہ ایک پروگرام آپ نے ایک شو پورا دس منٹ کا کلپ جو ہے وہ ہمارے FM ورلڈ پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ ہے پھر ایک ڈی جے کی آواز کیسے ہونی چاہیے پھر ڈی جے شپ کے لیے ایک ٹپ یہ دی گئی تھی اچھا کام جاب ڈی جے وہ ہوتا ہے جو let's talk more music کم گفتگو کریں میزک زیادہ پلے کریں اور کیسے میزک کو پلے کر رہا ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی پھر ایک کہ ایک ڈی جے کو اگر کسی کا interview conduct کرنا ہے کسی کا interview لینا ہے تو کس طرح کے سوالات اس کے لیے کیسا ہوں وقت تو یہ بھی یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے دوستوں نے دیکھا ہے اس کو ویزٹ کیا ہے اور آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے اور بیل آئیکن کو آپ نے پریس بھی کیا ہے کچھ نے لائک بھی کیا ہے ویڈیوز کو کہ یہ ایک دو کو نئی بھی اور کچھ اور بے ساری کمینٹس بھی آئے اور کال پرسو ترسو یا ایک لازٹ پروگرم جم نے شد کال ہی کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ ایک دوست آئے تھے اسماعیل شیخ ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آڈیشن دینا چاہتا ہوں تو ہم نے انہی کا ڈیمو لیا اور اس کو ہم نے آن ائر بھی کیا ایف ایم ریڈیو سے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے اس کو یہ کیا کہ یوٹیوب پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیا اور اس میں بڑی اچھی فیڈبیک آئی کہ آڈیشن کیسے دیا جاتا ہے اور آڈیشن کیسے لیا جاتا ہے اور آڈیشن کیلئے کیا تیاری کرنی ہے اچھا دوستو بہت سارے ہمارے جو ہمیں یہاں پہ فون آتے ہیں جو ایف ایم ورلڈ پاکستان پہ کہ جو ہمیں کوارڈینیشن کی جوب دے دیجئے ایک کوارڈینیٹر جو ایک پرڈکشن ہاؤس کا یا ایک ریڈیو سٹیشن کا وہ کیا ہوتا ہے اس کی جی ڈی کیا ہے یعنی کہ اس کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے اس نے کیا کیا کرنے تو اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کو یا میں اکیلے یہ کام کروں اور بتاؤں کہ جوب ڈسکرپشن ایک کوارڈینیٹر کی کیا ہوتی ہے جو کہ پرڈکشن ہاؤس میں یا ایک ایف ایم چینل پہ کام کرتا ہے تو ہمارے ساتھ جو ایف ایم ورلڈ پاکستان میں جو ایک کوارڈینیشن کا جو کام فروم دے دے ون کر رہے ہیں ان کا نام ہے خالد خان تو خالد ہمارے ساتھ ہیں خالد آئیے درہ آپ پریس کیمرے کو اس طرف کیمرے کو آٹو پہ ڈال دیتے ہیں السلام علیکم خالد السلام علیکم سر کیا حال ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کوارڈینیٹر بن جائیں کیسے بنے کوارڈینیٹر فرس ٹائم میری فرس جو بھی یہی ہے کوارڈینیٹر کی تو میں دو آزار چودہ میں میں نے جوائن کیا تھا ایف ایم ونون تو پہلے تو ایس ایج مجھے میڈیا کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنا نولیج نہیں تھا تو جب میں نے جوائن کیا ایز ایک آڈینیٹر ایف ایم ونون میں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے شوق پہ پیدا ہوا ہے اس کا گام کے ساتھ تو میں نے پہر میں نے کہا اسی فیلڈ کو میں چوس کروں اچھا اس ایف ایم ورل پاکستان میں آپ کے جی ڈی چیزیں کہتے ہیں جوب ڈسکریپشن وہ تو آپ ہیں تو کوارڈینیٹرز کا کام کرتے ہیں آپ کوارڈینیٹر بھی ہیں کم پیڈیسر بھی ہیں کم کیمرہ مین بھی ہیں لیکن سارے کام کیا کیا ہیں آپ بتائیں سر ایف ایم ورڈ پاکستان پہ جو ریسنلی میں کام کر رہا ہوں تو اس میں پروڈیسر کے بھی کچھ کام ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ کونٹینٹ بھی جمع کرتا ہوں کونٹینٹ بینک جو ہے اس کو آپ اس کے اکاؤنٹ کو بڑھتے رہتی ہیں جی سر اس کے علاوہ سر جو بیک اینڈ پہ جو ایک پروڈرام چل رہا ہوتا ہے اس کے بیک اینڈ میں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ کمرشلز ہو گئے سانگز ہو گئے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پروڈکشن کے حوالے سے تو وہ ساری سر ادھر میں مینج کرتا ہوں اس کے علاوہ کیمرہ فیس بک کیمرہ جو ہو گیا فیس بک ڈائف کے لیے یوٹیوب کے لیے جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں کیمرے پہ ان کو بھی میں ادھر دیکھتا ہوں فیلال اور اس کے علاوہ جب وہ ویڈیوز وغیرہ جب بن جاتی ہیں تو اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ویڈیو ڈیٹنگ ہو گئی آوڈیو ڈیٹنگ ہو گئی تو اس پہ بھی کام کرتا ہوں نیوز بھی لنک کرتے ہیں جی سر نیوز بھی لنک کرتا ہوں نیوز بھی آن ائر دینی ہوتی ہیں ٹاپ آف ڈی آر ٹھیک ہے اچھے جی خالد نے یہ بتایا ہے جو میں سمجھا ہوں ابھی تک جو میں نے کام ان کو دیئے ہوئے ہیں وہ جو کر بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوارڈینٹر ہمیں رکھ لیجئے تو انہوں نے کیا کیا کرنا ہے خالد نے کوئی ایک منٹ میں یا نائنٹی سیکنڈ میں بتا دیا ہے اپنا جوب ڈسکرپشن کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لائیو ٹرانسپیشن جو اس وقت بھی جا رہی ہے اس کے کنسول کو آپریٹ کرنا دیکھنا اس کو مونیٹر کرنا کہ لائیو جو جا رہی ہے ٹرانسپیشن اس کی کوالٹی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جب میں ہم جو اب بات کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ ساتھ والا ایک جو کمپیوٹر ہے اس پہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اس کو سیف کرنا اس کو سیف کرتے وقت تو اس کے اوپر ٹائٹل دینا کہ کس سبجیکٹ پہ ہے یہ آڈیو ہوگی ساتھ میں یہ سامنے جو کیمرہ ہے جس کو یوٹیوب کیمرہ کہتے ہیں اور اس پہ یوٹیوب پہ اس کو سارے کو ریکارڈ کرنا ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو پھر کمپیوٹر پہ جا کے اس پہ اس کو اپلوڈ کرنا اس کی آڈیو کو ٹھیک کرنا اس کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا اور اس کے اوپر ٹیل اپ دینا پھر اس کو ڈسکرپشن بتانا پھر کوئی ایسا کانٹینٹ نہ ہو جو یوٹیوب کی جو ان کی پالیشی ہے اس کے اخلاف ہو پھر اس کے علاوہ جناب پھر یوٹیوب پہ اپلوڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کو مانیٹر کرنا کہ اس کی کیا لائکس کیا ہیں یا اس پہ ڈس لائکس کیا ہیں اس کی ویورشپ کیا ہے باقیدہ اس کی مانیٹرنگ کرنا اور اس کی ریپورٹ بھی ساتھ ساتھ ہو پھر جو ٹاپ آف ڈی آر نیوز ہوتی ہیں جو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نیوز کو بھی وہ لنک کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آفیس کے باقی اور بہت سارے میٹرز کو دیکھتے ہیں اور یہ نائن ٹو نن صبح نو بجے سے شام نو رات نو بجے تک نہیں ہے نائن ٹو نن نن کا مطلب ہے کہ بارہ بھی بھائی سکتے ہیں خالد آپ کو اتفاق ہوا بارہ بجے ایک بجے دو بجے کافی ٹائم ہوئے کافی ٹائم ہوئے بلکہ آپ ساتھ ساتھ میں ایفم اون اون پہ بھی کام کر رہے ہیں کوارڈینیشن کا وہاں رات بارہ بجے صبح چھے بجے تک چھے کے بھی آٹھ بجے جاتے ہیں ورنہ یہاں بھی نہیں آتا وہ وقاس بٹی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ایکس کلیگز نہیں آتے یہ چھوٹا سی جو بات کر رہے ہیں وقاس بٹی نے وہاں سے فون کر دیا بارش ہو رہی ہے میں نہیں آرہا یا میں دو گینٹے پاس آوں گا تو یہ رات بارہ بجے سے ان کی ڈیوٹی تو ایسے چھے بجے تک ہے لیکن یہ گیارہ بجے صبح تک بھی ہو جاتی ہے اور ادھر سے فون جاتا ہے کہ ابھی تک آپ فون چیکیوں نہیں ہے اس کے علاوہ جو آڈیشنز ہوتے ہیں ان آڈیشنز کے ان کے سی ویز کو منٹین کرنا ان کے ٹائمنگ آنے والے لوگوں کو ان کو بٹھانا ان کا چھوٹا ملٹا انٹرویو کرنا ان سے بات بات کرنا ٹھیک ہے یہ میں اس طرح انفارمل سی بات کرتا ہوں بات بات ہی ہوتی ہے بات کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ اہم آپ سے بڑی ہماری جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی انفارمل سی آ رہی ہیں آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے دوستوں میں بیٹھے گف شب لگا رہے ہیں بلکہ شب گف لگا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد فائل وکس یہ بجلی کا بھی لگیا یہ ٹیلی فون کا بھی لگیا یہ فلان چیز کا بھی لگیا یہ نیا ٹیل انٹرنیٹ کا بھی لگیا پھر یہ ویب سائٹ پر نیوز لگاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کا جو ایف ایم ورلڈ پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر نیوز بھی ساتھ ساتھ آ رہی آتی ہیں اس پر ویڈیوز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس پر ساؤنٹ کلپس بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ایز اے ون مین آرمی خالد غاٹک ایز اے ون مین آرمی اس سنس میں کہ انہوں نے سارے کام کر رہے ہیں خالد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ساتھ ساتھ ملے جی سر افکارس پہلے کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے نہیں آتی تھی تو ادھر آئے ہوں تو ادھر اپرچنٹی ملی ہے تو ساتھ ساتھ مجھے شوق بھی تک ہو دی تو اس ویے سے بہت موقع ملے مجھے سیکھنے کا اچھا جب آپ مجھے میری یہ ویڈیو بنے گی یا آپ کی ویڈیو بنے گی اور میری جب میں بات کر رہا ہوں گا تو اس کے پر آپ لکھیں گے وہ ہی سی ہے جب آپ بول رہے ہوں گے تو اس میں آئے گا خالد خان یہ ہی ہوگا نا پھر ساتھ ساتھ میں آپ fmworldpakistan www.fmworldpakistan پھر آپ 0333 whatsapp نمبر دیں گے 0333 577101 پھر آپ یہ نمبر دیں گے 051 8461913 پھر اس کے بعد آپ انسٹاگرام کا بتائیں گے کہ fmworldpakistan جو ہے وہ انسٹاگرام پہ بھی ہے instagram.com اس کا کر کے fmworldpakistan اس پہ آ جائے گا پھر twitter account کا بھی وہ آپ کریں گے پھر اس کے علاوہ آپ اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹیشن ڈیڈیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جتنی میں آپ سوشل میڈیا پہ آپ کونیکٹ ہیں جتنی میں آپ کے ذرائے ہیں وہ سارا کچھ لنک آپ نے دینا ہوتا ہے ویڈیو میں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے دوستو کہ آپ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ ہمیں کوارڈینیشن کرنی ہے کوارڈینیشن میں معاف کیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سم ٹائم کافی بھی بنا کے دینا اس میں کوئی شائع فیل نہیں کرتے ہیں میں خالد کو کافی بنا دیتا ہوں خالد مجھے بنا دیتا ہے تو ایک پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس میں چالیس آدمی بھی ہو سکتے ہیں اس میں چار آدمی بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں بہت بڑی بڑی جو سٹیٹ آرگنازیشنز ہیں اس میں چار سار ہزار لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں آٹو پہ چلا جاتا ہے رات بارہ بجے کے بعد یہ پروگرام سم ٹائم یہ ساری ٹرانسپیشن آٹو پہ ہوتی ہے آٹو ڈیجے کہتے ہیں خالد اپنے گھر سے اس کو اپنے سیل سے کنٹرول کرتے رہتے ہیں کہ کون سا میوزک پلے کرنا ہے کون سی میوزک جو ہے وہ پلے لسٹ ہے اس میں ان کے ساتھ بسیم بھٹی جو ہمارے ایک اور جو پورا آئی ٹی کا اور انجنئر کا کام وہ ان کا بھی انٹرویو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا رول ہوتا ہے ایک انجنئر کا ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کا کیا رول ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم سیٹرڈی کو وہ بھی انٹرویو کریں گے خالد یہ بتائیے گا کہ کنسولز کے لیول کو میرا جو جو لیول ہے وہ اگر بلاسٹ کر رہا ہے یا کم ہے تو آپ کیسے اس کو فیل کریں گے کیسے آپ نے وہ ہیٹ پول لگایا ہوتا ہے دوسرے اینڈ پر بہائنڈ در کیمرہ بھی ہوتی ہیں بہائنڈ در مایکروفون بھی آپ بھی ہوتی ہیں یا سر کنسول اصل میں کافی اس کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں تو کچھ میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں لیول کنٹرول کرنے کے لیے لیول کو دیکھنے کے لیے کہ ابھی لیول ہونے ارکھیا جا رہا ہے تو اسی صاحب سے ہم پر ایڈزیسٹ کرتے ہیں اس کو اچھا سب سے مشکل کامجی بہت سارے ڈیجیز آتے ہیں آپ کے پاس یہاں بھی یہ دوسرے جوپے بھی ہر کوئی سلمان کی طرح ہوتا ہے مثال کے طور پر بہید کی طرح ہوتا ہے کوئی تو مختلف نویت کے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں کوئی میرا میوزک نکال دیں مجھے یہ والا میوزک دے دیں مجھے یہ والے ویڈیو کریں ٹھیک ہے ان کو کیسے مطلب اترے ڈیفرنٹ موڈز کے لوگ آتے ہیں طرح کی سوچ ہوتی ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ٹپ کیا ہے سر سب سے بڑی ٹپ تو یہی ہے کہ آپ کو سمر کرنا پڑتے ہیں خوصلہ کرنا پڑتے ہیں باقی جوگ پر ساتھ آپ سنسیر رہیں گے تو لازمی بات یہ بھی آپ کا جوگ کیسا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں اور اتنا مشکل نہیں ہے اب کسی کی مزاج کو سمجھ لیں دفعہ تو پھر آسان ہو جاتا ہے کام کرنا اچھے کیسے آپ دوستیں بہت سارے دوست آپ کے سامنے آپ ہوت کال ریسیو کرتے ہیں یا دوسرا سٹاف بھی ریسیو کرتا ہے جی سر تو وہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوارڈینیٹر بننا ہے تو ان کو کیا میسج کیا پیغام دیں گے کہ کوارڈینیٹر کے لیے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آگے اور آگے کچھ ٹائپنگ بھی کرتے ہیں بہت سارے کورسپونڈنس پروپوزلز بھی بناتے ہیں خالد جو آپ نے نہیں بتایا ٹائپنگ کا کام بھی ہوتا ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں پروپوزل بنانا ہوتا ہے سبمٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اپروول آتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور کام خالد آپ ہوڑ لیں پروپوز بناتے ہیں آپ جی سر وہ پروڈکشن میں آ جاتے ہیں پروڈکشن میں آ گیا پروپوز بناتے ہیں کمرشلز بنتے ہیں جنگلز بنتے ہیں اور پھر ڈی جیز کو کوارڈینیٹ کرنا ڈی جیز کے ساتھ کہ آپ کا شو اتنے بجے ہے کوئی کہتا ہے کہ میں تو آج جیسے تارک محمود ہے انہوں نے کہا سیٹرڈے کو ایک سے تین بجے شو تھا اور بارہ بجے میسیج کر دیا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سنو پول میں ہوں ملی میں ہوں ٹھیک ہے اب اس موقع پہ آپ نے سبسٹیٹری اندظام بھی کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ نے بیک ٹو بیک میوزک بھی دینا ہوتا ہے پھر بیک ٹو بیک میوزک میں کونسا میوزک اگر باہر اس وقت اسلام آباد میں تو بارش ہو رہی ہے اور یہ اندر چلا دیں کوئی دپہر کا گانا یا کوئی اور طرح کی میوزک سو آپ نے اس طرح کا میوزک بھی کارڈیٹر نے جو کنسول کو ماسٹر کنٹرول روم جسے کہتے ہیں نا اس کو پورے اس ماسٹر کنٹرول جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے اور کیا لیول جانا ہے کیا میوزک جانا ہے کیسے کمرشنل بریک لینے ہیں کیسے نیوز بریک لینے ہیں لائٹ کا نظام کیسا ہے سٹوڈیو کی مینٹیننس کیسی ہے اور پھر اپنے جو سینئر کلیگ جو ہیں بوس ہیں جو ان کو بتانا ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ایک کا ہوتی ہے کہ فیس بک لائیو بھی کرتے ہیں جب ایک کیمرہ یہ اس طرف لگا ہو وہ فیس بک لائیو کا ہے جیسے کہ اس وقت بھی ہو رہا ہے تو یہ فیس بک لائیو جب ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کا اینگل ٹھیک رکھنا جیسے پھر اس کو پبلش کرنا پبلش بھی تو کرتے ہیں جیسے پر اس کے اوپر پوسٹ کے اوپر وہ آپ لگاتے بھی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ کون سا ڈی جے کیا بات کر رہا ہے جیسے تو اس کے علاوہ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے لیے ایک اچھا کریئر ہے ایک اچھا جوب ہے اس میں گروتھ ہے سر لازمی بات ہے اس میں گروتھ تو ہے مگر اس میں آپ کو یہ ہے کہ ٹائم بہت دینا پڑے گا ایک تو یہ ہے دوسری ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنی پڑیں گی آپ جسٹ اے کو کام پر ریلائے نہیں کر سکتے کہ میں نے جسٹ یہ کام کرنا ہے تو بس یہ میرے لیے انہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے مگا پچھتوں میں کیوں گے تو کچھ کہیں گے اور اس میں کیوں گے۔ ڈازمہ کار ڈازمہ کار ڈازمہ کار ڈازمہ کار ڈازمہ کار ڈازمہ کار ڈازمہ اگر آپ بہت سارے دوست amb limits جو ہے جو픈友ب کے لیے پڈکشن Air us میں ڈیو چینل میں ڈیو چینل میں جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی کام ٹی وی چینل پر بھی کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی کام پروڈکشن اس پر بھی کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی جو ریڈیو چینل پر بھی یہی کام کرنے پڑتے ہیں جس میں آپ کو بتا دیا کہ آڈیو ویڈیو پھر پلس لائیو ٹرانسپیشن پھر فیس بوک لائیو سوشل میڈیا ٹول سارے جو ہیں وہ آنے چاہیے وہ وقت ہی سکھاتا ہے کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں جیسے ایف ایم ورل پاکستان جو ہے ایک ایسا فورم ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں خالد کھٹے کو یہیں سکھائی گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی گئی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے کر لیں یہ ایسے کر لیں یہ ایسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو یہاں کوارڈینیشن بھی سکھائی جاتی ہے ایسا ہی ہے نظرہ کوارڈینیشن بھی سکھائی جاتی ہے ساتھ ساتھ پروڈکشن اور پھر میرے جیسے لوگوں نے خالد کھٹے کو مشکل میں ڈال دیا کہ خالد کی مسئلہ یہ تھا کہ خالد پشتو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیے پشتوں کا شو کیجئے اب حکم میرا تھا اور خالد نے پشتوں کا شو کیا اور پھر بہت ساری خواتین کو پسند آ گیا اور دبائی اچھا یہ جو چینل ہے یہ لسنرز انڈ آرڈینس جتنی بھی ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں یہ ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا خالد آپ بھی میرے ساتھ تھے اس میں امریکہ یونائٹڈ کنگڈم اٹلی فرانس یو اے ای سعودی یہ جو متحدہ ہمارا یو اے ای وہاں بہت سارے ہمارے لسنرز ہیں بہت سارے ہمیں دیکھنے والے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ فرانس بھی تھا اٹلی بھی تھا رسیا بھی تھا تو یہاں پہ ہمارے پروگرامز ہیں وہ دیکھے بھی جاتے ہیں سنے بھی جاتے ہیں تو اس کے پوری پوری جو ہے آٹریچ جو ہے وہ سارے کے سارے اس کے گرافز آ جاتے ہیں ہمارے پاس پھر اسی کے حساب سے پھر ہم ان کو سبمٹ کرتے ہیں آگے کسی ایک پارٹی کو کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ ہماری آٹریچ کہاں تک پہ ہے اور سو مطلب یہ ہے کہ ون مین آر بھی جو ہے ون مین آر بھی اس طرح کے ایک ہی آدمی بہت سارے کام ملٹی جابز کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کوارڈینیٹرز کیوں جی خالد؟ یہ سر صحیح آپ نے بلکل ایسی ہیں نا اور وہ اس کے لیے حوصلہ یہ نہیں کہنا پڑتا کہ دا دا کم دا نشتہ دا میرا دا نہیں تو سیکھنے کا پروسس سارا رہنا چاہیے دوستو ساری زندگی یہ نہ کہیں کہ میں اتنی عمر میری ہوگی یا میں بہت چھوٹا ہوں یا میں بہت بڑا ہوگیا ہوں سیکھنے کا پروسس ہمیشہ رہتا ہے آپ سیکھتے رہیے اور اپنے سینر کلیکس کا عدب عدب پورا کرتے رہیے اور اس میں اور پھر بھی یہ ہے کہ سینر کلیکس جو ہیں یا باس کہہ لیجئے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب تو نہیں ہے اس کو چائے پینی ہے چائے کا تو خیر ہر وقت ہے چائے پینے کافی پینے تمام پرڈکشن ہوسٹی ہوسٹس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹی ریڈیو سٹیشنز پہ ہوتا ہے کہ آپ نے چائے پانی یا ایون آپ نے دوپہر کا فوڈ بھی لینا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ایک کوارڈینیٹر کا رول ہے تو وہ بہت سارے دوست جو کہ ابھی گراجیوشن کر رہے ہیں یا گراجیوشن کر چکے ہیں اور وہ کسی پرڈکشن ہوسٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو it's an opportunity for everyone کہ آپ جیسے ایف ایم ورل پاکستان ہے تو وہاں بھی یہ سکھایا جاتا ہے یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ بھی چلے جائیے یا کسی بھی ریڈیو چینل پہ چلے جائیے تو آپ کو یہ سارے کام کرنے ہوں گے وہی چھے کو ایف ایم ورل پاکستان کے فورم سے آپ دیجئے اجازت خالد آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی opportunity ہے کہ آپ کا interview آج میں نے کیا اور میرا لئے اجاز کی بات ہے اجاز کی بات ہے یہ میرا لئے بڑی اجاز کی بات ہے کہ ایک آدمی جو میں آرمین جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے سارے کام کرتا ہے تو غصہ بھی نہیں کرتا اور بڑے پیشنس کے ساتھ اور پہا اتنے مشکل مشکل ڈیجئز آتے ہیں کہ موفر اللی در لے کے آتا ہے موفر اللی در لے کے کوئی توپی ہوئے ہیں بہاست بٹ کی طرح تو ان کو ساہ آرام سے سمجھنا ہوتا ہے کہ سر آپ کا فیس ویلیو بھی تو ہوتی ہے نا اس کا آپ کا فیس ٹھیک نہیں آرہا سر آپ کا یہ ہے آپ کا گوہ تو ان سم کو آرام رام سے سمجھنا تو بھائی شیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ